ہر ساس سے آتی ہے صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا يصلي وسلم دائماً ابدا علا حبیبك خیر الخلق کلیہمی محمد سید الکونین والثقالین والفریقین من عرب ومن عجامین انیلتیاری حصبا یوماً الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہاً نبی المحترم السلام علیکم ناظرین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد مقمان رزا رمضان المبارک کے یہ بابرکت پرکیف مقدس لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ اور افتاری کے ان لمحات میں افتاری کا وقت چونکہ قریب ہے دو رمضان المبارک آج ہم نماز تراوی کی فضیلت و احمیت اور اس کے روحانی اور جسمانی اثرات پر گفتگو کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک سکولر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب ناظرین رمضان المبارک رحمتوں مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا اشرا ہے مہینہ ہے یہ تینوں اشرے اس کے رحمت بھرا اشرا مغفرت سے معمور اشرا اور پھر جہنم سے آزادی کا اشرا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے اور اس ماہ مقدس کا ہر ہر لمحہ رحمت ہی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے برکتوں کے نجول کا ذریعہ ہے جہاں ہم اس ماہ محترم میں عبادات کر رہے ہیں وہیں پر معاملات کو بہتر رکھیں اور پھر شہر و مواسات جو ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کے ساتھ مدد تعامن اور بھلائی کا معاملہ رکھیں تو پھر دیکھئے یہ ہمارا رمضان المبارک کا محترم مبارک مقدس مہینہ ہمارے لیے کیسے رحمتوں کا سائبان بن جاتا ہے اور پھر اس ماہ محترم میں جیسا کہ میں نے حضرت کیا ہر لمحہ ہی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے اس ماہ محترم میں صرف اس نیت کے ساتھ کہ میں رات کو عبادت کر سکوں گا یا دن میں عبادات کروں گا رات کو قیام اللیل کروں گا تو نمازوں کے اوقات کے علاوہ کسی بھی لمحے اور مکروہ جو اوقات ہیں جن میں سونے کی ممانعت کا ذکر ملتا ہے سونے کی ممانعت کے حوالے سے خاص طور پر جو واقع ہیں اوقات ان کے علاوہ جب آپ نیند اپنی پوری کریں گے عبادات کے حوالے سے قیام اللیل کی نیت سے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے اور اس ماہ محترم میں اللہ کے راستے میں خرج کرنا وہ بھی کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے جیسے ایک فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے نفل جو ہے اس کا درجہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے تو بس یہ ماہ محترم ہمارے لیے ان رحمتوں کے خزانوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے اور قیام اللیل جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پورا سال بھی فرمایا کرتے تھے اور رمضان المبارک میں تو مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کے اوقات کو بڑھا دیا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شند ایسے بھی دن رمضان المبارک میں اور راتیں خاص طور پر جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر قیام اللیل کا خاص ایک احتمام بھی فرمایا اور صرف اس وجہ سے اس کو ایک بدستور روایت کے طور پر اور مسلسل متواتر نہیں فرمایا کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے صرف اپنی امت کی خاطر اس کو مسلسل دوہرایا نہیں کتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر یہ رحمت ہے کہ اپنے امتیوں کا ہر ہر معاملے میں خیال فرماتے ہیں تو آج بس قیام اللیل یعنی نماز تراوی بھی جس کا حصہ ہے قیام اللیل کا جو حصہ ہے اس پر گفتگو ہوگی میں اپنے معزز مہمان اسلامی سکوالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب آپ سے سب سے پہلا سوال ہی یہی پوچھنا چاہوں گا کہ قیام اللیل اور پھر تراوی اس کی فضیلت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا راہ نمائی فرمائی ہے بسم اللہ والحمدللہ وصلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة و السلام علی یا سید یا رسول اللہ وعلا آلی کا و اصحاب یا سید یا حبیب اللہ مفتی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس اہم موضوع کے لئے گفتگو کرنے کے لئے اور جیسے کہ رمضان و مبارک کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہیں تو عبادہ جو ہیں ان کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے جیسے کہ روایات میں ہی ہمیں واضح طور پر ہے کہ نوافل کا ثواب فرائز کے برابر اور فرائز کا ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے تو عام حالات کے اندر جو ہے صرف پانچ نمازیں ہی پڑھتے ہیں لیکن جیسے رمضان و مبارک کی مقدس گھڑیاں آتی ہیں تو تحجد کے بھی ہم پر بند ہو جاتے ہیں چاشت اشراق اب اب ان کے نوافل بھی ہم ادا کر لیتی ہیں اور جس طرح پوری دنیا کے اندر نماز تراوی کا احتمام کیا جاتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں قرآن حضرات خفاظ کرام بڑے خوبصورت انداز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لوگ اس کو سمات کرتے ہیں یہ ایک رکت امیز منظر ہوتا ہے سبحان اللہ تو جیسا آپ کا سوال تھا کہ نماز تراوی کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ کیا ہے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک فعل ہمارے لئے سنت کا درجہ رکھتا ہے مشل راہ جی مشل راہ ہے اور باز اوقات ایسی بادات ہیں جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں باز ایسی ہیں جو سنت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حق ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو تازہ کے اسے سوشی دو کا سواب میں سبحان اللہ جہاں تک نماز تراوی کا تعلق ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا احتمام فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب میراج کی رات پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی تو موسیٰ قلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارض کی تھی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اپنی قوم کو تو یہ جو پچاس نمازیں ہیں یہ ان سے نہیں پڑھی جائیں گی تو وہ کم کھوتے ہوتے پانچ نمازیں ہو گئیں تو حضور علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش میری امت پچاس ہی پڑھتی تو اللہ رب العزت نے آگے سے فرمایا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پڑھیں گے یہ پانچ ہی سواب ان کو پچاس کا ملے گا سبحان اللہ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں بے شک آپ کو پتا تھا کہ یہ جو زیادہ عبادت اور زیادہ تھکن ہے یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے آپ نے نماز تراوی پر ہمیشہ کی اختیار نہیں کی ہے کہ کہیں وہ بھی فرض نہ ہو جائے بے شک لہٰذا اس کا درجہ سنت کا درجہ ہو گیا تین یا چار دن کا ذکر ملتا ہے تین یا چار دن کا ذکر ام المومنین محبوب ہے محبوب رب العالمین سیدہ تنہا عائشہ تصدیقہ بنت صدیقہ اکبر صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی آپ فرماتے ہیں کہ وہ نے تین یا چار دن اس کا احتمام فرمایا اور پھر اس کو وہ ترق نہیں کیا یعنی کہ اس انداز سے احتمام نہیں کیا کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے بعد میں اب اس کے بہت سارے فضائل ہیں ان فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق کے کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ قیام اللہی یعنی رات کو قیام کیا اللہ دلہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا سبحان اللہ تو نماز ترابع میں ایک یہ بھی ہے آپ دیکھیں یعنی یہ بخشش کا ذریعہ بخشش کا ذریعہ مختصاب لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور اس امت پر احسان دیکھئے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائے سبحان اللہ اور پھر ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں ان کے بھی اللہ تعالی بخش فرما دے گا اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان درمیان میں جتنے گناہ آتے ہیں اللہ تعالی ان کو یہاں سے جو ہے وہ صغیرہ گناہ مراد ہیں کبیرہ گناہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ چونکہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں آتے ہیں تو وہ جب تک ان کی تلافی نہیں کی جائے گی اور توبہ نہ کی جائے گی معافی نہ مانگی جائے سچے دل سے توبہ نہیں کی جائے گی تب تک جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے صغیرہ گناہ جو ہے وہ ان کے متعلق ہے جب وہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے بے شک اور نماز ترابی کے متعلق جو آج ہمارا جو طریقہ کار ہے جس طرح ہم ایک حافظ قرآن کا احتمام کرتے ہیں اور میں نے جو ہے وہ بڑی سراد کے ساتھ اس کو جو تھا وہ پڑھا تھا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے نماز ترابی جو ہے اس کا احتمام کیوں کیا چونکہ حکمت بھی تو ہوگی نا اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا تھا ہیلو تلولیہ کے اندر جو ہے وہ حافظہ جو ہے وہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں تو فرمایا اس وجہ سے کہ کہیں جو حفاظ ہیں وہ سستی نہ کر جائیں اور قرآن پاک کو یاد کرنا نہ چھوڑ جائیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر اوراق سے قرآن پاک ماہب بھی ہو جائے یہ اوراق تو بعد میں ہائے آئے نا جس طرح آج ہے تو فرمایا یہ سینوں میں حفاظ کے محفوظ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کا ایک یہ بھی حسان ہے کہ آج امت کے بچے بچے کو قرآن جو ہے وہ حفظ ہو جاتا ہے باقی کوئی کتاب جو ہے وہ حفظ ہے نہیں ہوگی اس کا لفظ لفظ جو ہے اس کو حفظ ہو جاتا ہے یعنی اس حوالے سے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی قرآن مجیف رکان حمید کی حفاظت کے لئے چونکہ ذمہ تو اللہ نے لیا ہے لیکن جو بزاہر وسیلہ بنے ہیں وہ صحابہ اکرام علیہ مردوانی ہیں تو جنگ ایمامہ میں جہاں افاظ سینکڑوں میں شہید ہو رہے ہیں تو آپ نے پھر تدوین قرآن کا کام کروایا وہ ایک آپ کی حکمت ہی اور امت کے اوپر ایک احسان تھا سبحان اللہ احسان ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے لیکن بعد میں اختلافات بھی ہو سکتے تھے کہ یہ قرآن اتنا تھا اتنا تھا لیکن اس امت کو انتشار اور افرا تفریح سے بھی آپ بچھایا یہ بہت بڑے احسان ہے تو سرکار سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تو شانیں ہی بڑی بلانے ہیں سبحان اللہ اور سب سے بڑی شان تو یہ ہی ہے کہ حضور نے خود مانگا ہے بے شک اور آدھے رسول یا باری تعالیٰ مجھے عمر دے دے سبحان اللہ اور فرمایا کہ میرا عمر جو فرشتوں کی بولی میں کفتگو گرتا ہے بے شک جس راستہ یہ گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے حق ان کی زبان پر حق ان کی زبان پر جاری کر دیا گیا ہے اور ان کی سختی اللہ کو بڑی بسام ہے بے شک تو فروغی عظم رضی اللہ تعالی جب آپ کا دوری خلافت آیا اس سے پہلے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان جو امام جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ تعالی نے تاریخ الخلافہ کے اندر نقل فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میری سنت اور میرے خلافہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو سبحان اللہ اور مہدیین بھی ہیں وہ مہدیین بھی ہیں یعنی یہاں سے پتا چلا کہ خلافہ راشدین نے اپنے دور کے اندر جن چیزوں کو دین میں داخل کیا ہے گویا وہ حضور کے زمانے میں اب بھی زمانہ قیامت تک حضور کا ہی ہے یعنی کہ آپ کی ذاری حیات میں اگر وہ چیزیں نہیں تھی تو وہ اچھے چیزیں تھی جس طرح حضرت فروغی عظم رضی اللہ تعالی آپ نے مسجد میں روشنی کے لیے چراغ کو جلایا تو مولا کائنا شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کے ہاتھ اٹھ گئے یا باری تعالی عمر نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے اس کی قبر کو بھی روشن فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ تو فروغی عظم رضی اللہ تعالی انہوں کا جب دوری خلافت آیا تو آپ جب رمضان المبارک کے مقدس مینے میں مسجد میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ علید علیدہ طور پر اپنے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں مختلف طولیوں میں تھے تو وہ قیام اللہ علی میں جی جی لیکن وہ علید علیدہ کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے اور کچھ جو ہے وہ جماعت بھی کروا رہے تھے ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر جو ہے ان سب کو اکٹھا کر لیا جا ہے ایک امام کے پیچھے ایک امام کے پیچھے یہ پڑھیں چونکہ جو اجتماعیت ہوتی ہے اس میں برکتے بھی ہوتی ہیں بے شک تو آپ نے پھر حضرت عبی بن خاق رضی اللہ تعالیٰ نور جو کہ بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے سبحان اللہ تو جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا قرآن اللہ کے فرشتے بھی سنا گا رہے ہوئے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتا ہے خود آقا کریم نے وہ آپ پڑھائیں گے ترابی کی بھی اور پھر تین بھی تر بھی میں پڑھا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر فاروق آزم نے اس کا احتمام کیا اور آج قیام تک جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا حرمین تیہ بین شریف این سے لے کر پوری دنیا کے انظر جتنی بھی بڑی بڑی مساجد ہیں بے شک وہاں پر نماز ترابی کا احتمام ہوتا ہے اور یہ ہمارے لئے ایک بخشش کا بھی ذریعہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں نماز میں حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ اور حضور علیہ صلی اللہ کا فرمانہ علی شان بھی ہے کہ جو نوافل کی زیادہ قسرت کرتا ہے سجدوں کی زیادہ قسرت کرتا ہے اس کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں سبحان اللہ تو گویا کہ فاروق آزم رضی اللہ نے اللہ کا دوست بننے کے لئے ہمیں یہ فارمولہ بھی حضور کے صدقے سے جب حضور نے اشارہ فرمایا کہ جو میری خلفہ راشدین کی سنت ہے وہ میری ہی سنت ہے سبحان اللہ اور اس کو لازم پکڑو یعنی یہ بھی سنت ہی کی پیار بھی ہے یہ سنت ہی ہے اور نماز طرح بھی تو ویسے بھی سنت موقدہ ہے بلکل ٹھیک ہو گیا یعنی سنت اور اجماع کا بھی ذکر ہو گیا اور چونکہ قرآن مجیف رکان حمید میں بھی قیام اللہ علیہ کا اللہ حکم بھی دیتا ہے اور قیام اللہ علیہ کرنے والوں کی عظمت بھی بیان فرماتا وَعِبَادُ الرَّحْمَانَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَائِلُونَ قَالُوا سَلَّامُ اور پھر فرماتا وَالَّذِينَ يَبِّيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِيًا سبحان اللہ یہ یعنی قرآن سے بھی سنت سے بھی اور اجماع سے بھی تینوں چیزوں سے اس کا ذکر ہمارے پاس موجود ہے جی ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تراویہ کا احتمام بھی فرمایا اور پھر صرف ہماری اس کہ ہم پر یہ فرض نہ ہو جائے ہماری آسانی کے لیے اس کو متواتر اور مسلسل اور ہمیشگی کے ساتھ یوں باجماعت ادا نہیں فرمایا لیکن صحابہ اکرام علیہ وردوان اور خصوصا سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جب اس پر اپنا ایک سنت کے طور پر اس کو قیام کا اس پر ارادہ بھی ظاہر فرمایا اور پھر قیام ہوا بھی تو علیکم بسنتی وسنتی خلافاء الراشدین المہدیین کے مطابق ہم پر خلافاء راشدین ردوان اللہ علیہ وجمعین کے طریقے کی پیروی کرنا یہ بھی لازم ہے واجب ہے ضروری ہے تو یوں اللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احکامات ہی کے مطابق تمام صحابہ کرام علیہ وردوان نے اس تراغی کو جو سنت ہے اس سنت کو اپنایا اور باجماعت طور پر اس کو ادا کیا تو اس وقت سے لے کر آج تک جیسا کہ ہمارے معزز مہمان اسلامی سکالرین نے بیان کیا آپ تمام خطہ زمین کو دیکھ لیجئے افریقہ دیکھ لیجئے امریکہ دیکھ لیجئے آسٹریلیا ایشیا یورپ دیکھ لیجئے رمضان المبارک کے پر کیف سعاعتیں آتی ہیں تو ہر ہر خطہ اعرض پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صحابہ کرام علیہ وردوان کی سنت کے مطابق تراوی کا باجماعت احتمام کیا جاتا ہے اور تمام اممت مسلمہ قیام اللیل کی ان سعادتوں سے بہرہ ور ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سعادتوں سے بہرہ ور ہو سکیں قیام اللیل میں جہاں ہم وہ سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں وہاں قرآن مجید فرقان حمید کو بھی سماعت کر رہے ہوتے ہیں یہ فیضان ہمیں حاصل ہوتا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان سناخان موجود ہیں جو آقا کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہائی عقیدت پیش کریں گے جناب قاری محمد عرفان نائمی صاحب میں آپ سے ملتمیس ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعی عقیدت پیش کریں قاری محمد عرفان نائمی صاحب زہی عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ادش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکارشیوں کا کام فلک فرشیوں کا ملک کا خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لم خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لم خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سنیے دم نزہ جاری ہو میری زبا پر دم نزہ جاری ہو میری زبا پر دم نزہ جاری ہو میری زبا پر محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اصاہِ کلیم امام ازدہہِ غزب تھا اصاہِ کلیم ازدہہِ غزب تھا گیروں کا کار سہارا اصاہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں میں لکائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجد کرتے گزریئے کہ ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کاری محمد عرفان نعیمی صاحب گلہای عقیدت پیش کر رہے تھے ناظرین رمضان المبارک اور افطار کے لمحات قریب یہ خوبصورت مقدس رحمت و بھرے لمحات اور پھر افطار کا وقت تو وہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے آج دو رمضان المبارک نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسویشن صدای رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے نماز تراوی کی فضیلت و رحمیت اور اس کے روحانی جسمانی اثرات اس پر گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکوالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا یہ ویسے ہی بہت عزتوں رفعتوں عظمتوں کا ذریعہ ہے اور بندہ کہتے ہی اسے ہیں جو بندگی بجال آئے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور سر بسجود ہو جائے قیام ہو رکو ہو سجود ہو سب ہی کے اپنے فیوز و برکات ہیں خصوصیت کے ساتھ قیام میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بندہ اپنی معروضات پیش کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم نے اشارت فرمایا تھا فرماتا ہے کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز ادا کرتا ہوں میں نماز میں محب ہو جاتا ہوں اور آپ فرماتے ہیں جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو فرماتے ہیں پھر میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں تو پھر تراوی پر غور کیجئے اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں نماز بھی ہے قیام بھی ہے کہ اللہ سے بھی ہم کلام ہو رہے ہیں اپنی معروضات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور پھر اللہ بھی آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے جب آپ قرآن مجیب فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں قیام میں قرآن کر رہے ہیں یا قرآن سن رہے ہیں تو یوں سمجھئے اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں اور اپنی دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں آجزی کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ اپنی معروضات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں تراوی میں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں بس تراوی کے جو روحانی اور جسمانی اثرات ہیں اس میں سب سے پہلے تو جو نماز کے روحانی نماز کی براکات ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں اور جو نماز کی جسمانی براکات ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں چونکہ تراوی یہ بھی نماز ہی ہے نماز ہی کا ایک حصہ ہے ایک قسم ہے تو آج تراوی کے جو روحانی اور جسمانی فیوز و براکات اور اثرات ہیں اس حوالے سے میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان اسلامیک شکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان آپ سے کہ نماز تراوی کے ویسے تو بہت فیوز و براکات ہیں خصوصیت کے ساتھ جو اس کی روحانی اور جسمانی فیوز و براکات اور اثرات ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں بندہ مومن کو حاصل ہوتے ہیں اس پر آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرماتی چاہیے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے روحانی اور دوسرا ہے جسمانی اگر روحانی طور پر ہم ذکر کریں تو دیکھیں کہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ شفا ہے آج لوگ جو ہیں وہ ترہ ترہ کا سکون تلاش کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر جاتے ہیں لیکن شفا کے لئے بھی شفا کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا خبردار جلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے اور قرآن میں جید تو خود ایک ذکر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر شفا ہے آج جتنے بھی روحانی امراض پیدا ہوں تو آپ دیکھیں جائیں کہ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں یہ علاج ہے یہ لا علاج ہے یہ بیماری اس کا کہیں پر علاج نہیں ہے تو وہاں پر قرآن پاک کی آیات کام آتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکتا ہے اگر اس کو کسی قسم کا روحانی مسئلہ ہے جادوں کی اثرات ہیں یا دیگر اس کے ساتھ معاملات ہیں یا اس کو بے چانی ہے سکون نہیں ہے آج غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں ارب روپیہ آ چکا ہے لیکن جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہن کو سکون ملے تو ہم قرآن کی تلاوت لگا کر سنے اور آج کل چونکہ یہ قرآن کی وبا بھی ہے تو یہاں پر یہ خاص اربع کا کہا گیا کہ فلان صورت لگا کر دو فلان صورت لگا کر دو ویکسن تو ابھی آئی ہے پہلے ایک سال وہ کتنے معاملات رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا اب اس کی تو اس سے پہلے جو علاج تھا وہ اللہ کا قرآن تھا بے شک دوسری بائی ہے کہ روحانی طور پر جو ہے چونکہ روح کی جو غزہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہی ہے بے شک یہ جو میوزک ہے یہ روح کی غزہ نہیں ہے یہ ایک غلط تصور پائے یہ بد روحوں کی غزہ ہے تو یہ اللہ کا جو قرآن ہے یہ ہی روح کی غزہ ہے بے شک تو جب آپ کی روح طور تازہ ہوگی تو آپ کا ذہن بھی کشادہ ہوگا آپ کی سوچ بھی کشادہ ہوگی اور دیکھیں قرآن جو ہے یہ اللہ کا ایک ایسا کلام ہے کہ اس کو چونے سے پہلے بندہ پاک ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے کتاب تک مجھے ہاتھ نہ لگاؤ جب تک تم طہارت نہ کر لو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو آپ نے چونے والوں کو پہلے پاک کر دیتی ہیں تو قرآن کا دیکھنا بھی سواب اس کا پڑھنا بھی سواب اور اس کا سننا بھی سواب اور قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو جنات جو ہے وہ خموشی کے ساتھ اللہ کے فرشتے خموشی کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو روحانی طور پر سکون ملتا ہے وہ ہو جاتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ شائرانہ کلام ہے جب قرآن نے چیلنج کیا تو تب کی ایک صورت بھی نہیں لاسکے ایک آیت بھی نہیں لاسکے چونکہ یہ اللہ رب العزت وعدہ اللہ شریف کا کلام ہے اور اس میں شفاہ ہے یہ روحانی ہے روحانیت کے اوپر بھی شمار گفتگو ہو سکتی آگے یہ جسمانی طور پر جدی تحقیق سائنسی تحقیق کوئی آرثوپیڈک سرجن ہونا تو اگر آپ کے جوائنٹ ہیں اگر گٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے آپ کے سر میں درد ہے بازوں میں درد ہے تو وہ آپ کو ترہ ترہ کی ایکسرسائز بتائے گا کہ آپ نے صبح یہ واق کرنی ہے شوگر کے مریض ہیں آپ نے یہ واق کرنی ہے اگر کسی کو ہارڈ کپ رابن ہے اس کے لئے بھی یہ واق کرنی ہے سیر کو ہماری لازمی قرار دیا گیا ہے جیم جوائن کریں اگر آپ نے فٹ رہنا ہے تو تو آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ یہ جو نماز کے اندر قیام کی حالت ہے رکوع کی حالت ہے سجود کی حالت ہے سبحان اللہ اتحیاد کی حالت ہے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی جسمانی طور پر ہمیں تقویت ملتی ہے یہ تو سائنس بیان کرتی ہے جدید تحقیق بیان کرتی ہے صحابہ اکرام جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہاں پر وہ بڑی ایک مزا والی بھی بات ہے کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جم جوائن کی ہوئی تھی نہیں مولا لی کائنات کوئی جم جایا کرتے تھے کیا وہ صبح کی واہ کو اپنا ممول بنایا کرتے تھے لیکن ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے کیونکہ وہ سجدوں کی پر بندی کیا کرتے تھے سبحان اللہ نماز کی پر بندی کیا کرتے تھے جب پانچ نمازوں میں اتنی جسم کو تقویت اور طاقت ملتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب نماز تراوی کے احتمام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نماز تراوی کے احتمام کرے گا اگر کوئی کہتا کہ میرے گھٹنے میں درد ہے اس کی گھٹنوں کو شفاہ میں ہو جائے گی کسی کی کمر میں درد ہے اس کی کمر کو شفاہ میں ہو جائے گی اور پھر جب وہ سجدے میں جائے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ انسان کو سجدے میں سبحان اللہ تو اس طرح اس کے بہت سارے روحانی سامارات دی ہیں بے شک اور اس کی جسمانی طور پر بھی سامارات ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اگر چونکے چنا کے اگر مگر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جو ہمیں مولا قائنات نے دیا ہے جو اپنی انٹرو میں بیان فرما دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے جی نماز پڑھنی ہے تو جب کچھا ہے کہ اللہ ہم سے گفتگو کرے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ایک گفتگو وہاں تو قلیم اللہ جیسے جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگی یا بارد اللہ ہم سے عام کلام ہو جائیے تو وہاں ان کو کوئی طور پر جانا پڑتا ہے تو ہمارے تو گورو میں قرآن ہے علماری کے میں پڑھا ہوا ہے اس کو ہم کھول لیں اور سب سے بڑی بات آج بعض قاتل لوگ مجھے یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ارے بھئی آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے سننا تو آتا ہے بے شک تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ آپ کو قرآن سننے کے لئے بڑا بہترین ہے جائیے جا کر افواز کرام کی پیچھے کھڑے ہوئے اور ان کا قرآن سنئے اور دیکھیں پھر آپ کو کتنا سکون ملتا ہے اور اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے یعنی قرآن پاک کو سننا تو زیادہ ضروری ہے زیادہ ضروری ہے اور یہاں تک بھی یہ کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو اس لئے ہمیں حکم ہے کہ جب امام صاحب قرآن کر رہے ہیں تو آپ کو خموش رہنے کا حکم ہے جو کہ قرآن پڑھنے کی بھی بڑی برقات ہیں لیکن سننے کی اس سے زیادہ برقات ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اچھے اچھے قرآن حضرات دے تھے آپ ان سے قرآن سنا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن سنائیں ظہاری بات ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تو ہمارے لئے سراپہ رحمت ہے لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی آپ قرآنی تقویت بھی ہے جسمانی تقویت بھی ہے امام الانبیاء کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو اتا آنے ہی فرمائی ہے لیکن تلیمی امت کے لئے پھر بھی فرمایا ہے سکون چاہتے ہو قرآن سنو سیدہ افروق ایادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ نماز تراوی ہمیں اتا فرمائی حضور کے صدقے سے حضور کی سنن پر عمل کرتے ہوئے تاکہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سن سکیں ہمیں روحانی طور پر بھی تقویت ملے گی اور جسمانی طور پر بھی تقویت ملے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں سیدنا جبریل عمین علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے دور کیا کرتے تھے اور یہ سنت آج حفاظ جو ہے آج حفاظ ہے اب دیکھیں نا جب حفاظ کرام آپس میں قرآن پڑھتے ہیں تو اب دو ہیں ایک سامن جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ قرآن پاک پڑھنے سے بیلے نماز تراوی پڑھنے سے بیلے آپس میں دور کرتے ہیں اور وہ جو سید الملائکہ جو تمام آسمانی کتابوں کے حافظ بھی ہیں تمام انبیاء کرام کے صحابی بھی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں بار بار آنے والے ہیں اور بیت الممور کی خطیب بھی ہیں جو جبریل عزیز تمام فرشتوں کے سردار بھی ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں فرشتوں کے سردار حضور کے غلام ہیں لیکن حضور نے قرآن کے صدقے سے ان کو یہ شرعہ بکشا ہے کہ جبریل تو نے ہر سال میرے ساتھ قرآن دور کیا گیا جبریل عیمین کتنی خوش قسمت ہے اب جب دور ہوتا ہے مفتی صاحب اس میں بڑی ایک مزے کی بادی ہے کہ اس میں قرآن سنا بھی جاتا ہے اور قرآن سنایا بھی جاتا ہے وہ کیسے خوش قسمت لمحات ہوگے جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے جبریل عیمین سنتے ہوں گے اور جبریل عیمین پڑھتے ہوں گے حضور سنتے ہوں گے اور وہ سنو جائے وہ آج تک نماز ترابی کی سسنے میں حفاظ کرام میں جائے وہ واضح تورک اور یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آتے ہیں مفتی صاحب دیکھیں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے نا تو ہمارے کھانے پینے کے روٹین میں تبدیلی ہو جاتی ہے آپ کا بھی غور کیجئے کہ میں میں اس چیز کے اوپر بڑا غور کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا تو جب کھانے پینے میں کوئی ٹھنڈا گرم پی لیا تو گلے کی خرابی کوئی بخار کوئی دیگر چیزیں آپ حافظ قرآن کو دیکھیں جو ترابیہ سنانے والا ہوتا ہے وہ سارا کچھ کہتا ہے نہ اس کا گلہ خراب ہوتا ہے نہ اس کو بخار چڑھتا ہے بلکل صحیح قرآن درست پر تاوانا حضور کا یہ فرمانی علی شان کے روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے سبحان اللہ آج کا لوگ بانے بناتے ہیں آپ انہیں روزہ کیوں نے رکھا وہ جو میرے گھٹنے میں دھرتی میرے گھٹنوں کا تلق روزے سے کیا ہے پیٹ کا تلق روزے جب حضور نے فرمایا روزے رکھو صحت ماند ہو جاؤ گے صحت پانے کا یہ طریقہ ہے طریقہ ہے اور جسمانی طور پر روحانی طور پر تو حفاظ اکرام منور اور محتر ہوتے ہی ہیں لیکن جسمانی طور بھی آپ ان کے دیکھے کو فٹ ہوتے ہیں نہ ان کے پانچ رہا اور رمضان کے مینے میں بخارتا ہے نہ ان کا کلہ خراب ہوتا ہے اور نہ وہ سستی کا مظہرہ کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ رمضان المبارک میں جسمانی صحت بھی حاصل ہوتی روحانی تو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہی ہیں اور جیسے آپ نے بیان کیا آج بھی ہمارے پاکستان میں بھی ڈاکٹرز جو ہیں مختلف بیماریوں کے لیے حتیٰ کہ کینسر اور دیگر لا علاج امراض کے لیے اپنے ہسپیٹلز میں مختلف صورتیں خصوصاً صورت الرحمن جو اس کا احتمام کرتے ہیں انہوں نے اپنے وارڈز میں صورت الرحمن کے سننے کے ایسا انتظام بنائے ہیں کہ مریض ان کو سنتے ہیں اور ان کا اپنا تجربہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جن مریضوں نے صورت الرحمن کو صبح شام سنا اور بالکل توجہ کے ساتھ سنا وہ دوسرے مریضوں کی نسبت جنہوں نے دیگر ہسپیٹلز میں یا دیگر وارڈز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں سنی ان کی جسمت وہ جلدی ریکاور ہوئے متصال ایک اور بات دیکھیں نا کہ یہ جو غیر مسلم ڈاکٹر ہیں تو جب ان کے پاس کوئی جسمانی طور پر جو بیمار آدمی ہوتا ہے وہ جاتا ہے تو آج کال پوری دنیا میں ایک ایکس ایس آج بڑی مشہور جس کو یوگا کہتے ہیں یہ جی یوگا کریں وہ تو غیر مسلم ہو کر یوگا کرتے ہیں اور اس میں وہی عامل ہوتے ہیں جو ہم نماز میں تو ظہور کے صدقے سے ہمیں یہ ایکسرسائز فری میں ملی ہوئی ہے ایک تو فرض کا فرض اداو جو ہو جاتا ہے دوسری ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے تو ہر لحاظ سے جب رمضان انبارہ کے مہینے میں پانچ وقت کی نماز بڑی جائے گی تحجد کی نماز کا احتمام ہوگا صلاة و تسبی کا احتمام ہوگا اور پھر یہ نماز تراوی کا احتمام ہوگا تو دیکھیں کہ آپ کو یوگا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ جسمانی دور پر خود بخود طاقتور ہو جائیں سبحان اللہ بے شک اگرچہ ہم نے تراوی یا رمضان المبارک کے روزے وہ تو اللہ اور اس کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھنے ہم نے ان چیزوں کو تو مد نظر نہیں رکھنا کہ فلاں فلاں یہ جسمانی فائدہ یہ تو زمنا ہمیں اس میں حاصل ہو جائیں گے یہ تو وہ بات ہے کہ جیسے روشندان جو اس اگرنیہ سے رکھ لیا جاتا کہ آزان کی آواز آئے گی ہوا تو آنی ہی آنی ہی آنی ہے تو سواب جو ہے وہ اس کا دوگنا ہو جائیں اچھا علامہ صاحب رمضان المبارک میں یہ دیکھئے کتنی بڑی ایک بات ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ کئی لاکھوں تک پوری دنیا میں کئی لاکھ وفاظ کرام جو ہیں وہ قرآن مجیف وقانہ حمید سنا رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک کام کے لیے ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ تعداد میں ایک ہی شعبے کے لوگوں کا مل جانا یہ بھی کتنی بڑی برکت ہے اور یہ پھر مدارس اور مساجد انہی کا فیضان ہے یہ دین کے مراکز ہے نا جی دین کا حسن اسلام کی خوبصورتی انہی کے ساتھ وابستہ ہے اور مفتی صاحب میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام اور سننے والے دیکھنے والے حضرات سے بڑے ہی عدد سے یہ میری پروگرام کے توسع سے کہ آج کل پروگرام کروائے جاتے ہیں مقابلے کروائے جاتے ہیں گانے کا مقابلہ ڈانس کا مقابلہ اور ترہ ترہ کی دوسری لغویات اور فہاشی کا مقابلہ کروائے جاتا ہے ان کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے لیکن اللہ کا قرآن جو ہے کاش اس کا بھی احتمام کیا جائے خوبصورت آوازوں کا احتمام کیا جائے اچھی قرآن پڑھنے والوں کا احتمام کیا جائے پھر ان کی حوصلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پروگرام ہوتا ہے موسیقل پروگرام ہوتا ہے وہاں پر کسی سنگل کو بلاتے ہیں اس کو لاکھ اور رویہ دے دیتے ہیں جی جی تو جب حافظ کورا اور وہ صرف ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور اس کو میند بھی نہیں کرنی پڑتی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر گناہ کا گناہ جو پڑھنے والے اس کو بھی گناہ سننے والے اس کو بھی گناہ دیکھنے والے ان کو بھی گناہ آگے شیئر کرنے والے ان کو بھی گناہ اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے یہ جو میوزک ہے یہ جو گانے باجے ہیں یہ کل قیامت والدین ان کے کانوں میں سیسا پر گلاج ڈالا جائے یہ جو اللہ کا قرآن ہے اللہ کے قرآن میں اتنا سرور ہے جو خفاظ قرآن نماز ترابی کے احتمام کرتے ہیں جب ان کو لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے پھر ان کو اتنے کام پیسے کیوں دیا جاتے ہیں ان کی حوصلہ فضائی زیادہ کرنی چاہیے تاکہ یہ اور اچھے انداز سے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں ان کے اندر زوک شوک پیدا ہو آج دیکھیں جو ممالک ہیں ترکی ہے انڈونیشیا ہے یہ دیکھر ممالک ہیں ان کے اندر ان کے درمیان جو ہے وہ نوجوان لڑکے جو ہیں ان کے درمیان میں قرآن پاک کی تلاوت کا مقابلہ کیا جاتا ہے سبحان اللہ اور اس کو حکومت پر موٹ کرتی ہے حکومتی سطح پر خوبصور قرآن پڑھنے والا ہے تو اپنے پروگرام سے ہم ناظرین کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب ایک حافظ قرآن جو ہے وہ تیہ نہیں کرتا تیہ کرنا بھی نہیں چاہیے شریع لیا سے یہ جائز بھی نہیں ہے دین کا کام ہے نا جی نات خانی ہے اللہ کا قرآن ہے یہ دیگر یہ دین ہی ہے جو ہمیں غیرت دیتا ہے اور اس کے حلال کھانے کی تلقین دیتا ہے تو اس کے اندر تیہ کرنا یہ تو شرعن حرام ہے آل حضر نے دکھر فتح واجات میں اس کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے ہمارا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن زمدن یہ بات آگئی تو جب تیہ نہیں کیا جاتا تو پھر جب آخری دن آتے ہیں آخری عشرہ آتا ہے جو کہ جس میں دعا مانگی جاتی ہے اللہمہ جنی من اللہ اللہمہ دوزک سے رہائی تا فرما تو اس میں مساجد میں کھڑے ہو کر محلے دار جائے ہیں وہ اعلان کرنی حافظ آپ کی خدمت کے لئے پیسے کٹے کرنے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا طریقہ کار ہے اللہ کی رضا کے لئے خود خاموشی سے بلکہ جو مخیر حضرات ہیں جن کو دس زار بیزار دینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی ان کو چاہیے کہ وہ دس بندے بھی اگر مل جائیں دس دس زار روپے ہاں بھی دیئے تو ایک لاکھ روپے ہاں بند ہے اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے حافظ آپ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لئے ہمیں قرآن سنایا ہے ہم آپ کو یہ عیدی دے رہے ہیں یہ قرآن کی عجرت نہیں ہے اس سے پتا کیا ہوگا اس سے بچوں کے اندر قرآن کو یاد کرنے کا بھی شوق پیدا ہوگا اور جو والد ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا انام یہ بھی ہوگا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے مدارس کے بچے مغوا کر پھانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کا بچہ جب جا کر جب وہ آپ کے قبر پر پڑے گا دعائے مغفرت کرے گا قرآن کریم کی تلاوت کرے گا دعائے مغفرت پڑے گا تو وہ آپ کے لئے سما ہوگا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصور پالک کی ہے اور جب میں یہ بات پڑتا ہوں بیان کرتا ہوں تو ایک علیدہ طرح کا رشکتاری ہو جاتا ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ تھا وہ فوت ہو گیا جی کیا گیا تو اس کا بیٹا کہیں نوکری کرنے کے لئے جاتا تھا تو جیسے کہہ لیں کہ یہ باپ کی قبر ہے تو دوسری گلی میں وہاں سے گزر کے جاتا تھا تو جب وہاں سے گزر کے جاتا تھا تو باپ کی قبر پر نہیں آتا تھا تو کسی کشف والے نے یہ معلوم کیا کہ باپ درد مندانہ طور پر یہ اشار پڑ رہا تھا کہ اے بیٹے آج جس جگہ پہ میں ہوں اگر تو اس جگہ پہ ہوتا تو جس طرح تو جو مو پھیر کے ادل کو چلا جاتا ہے نا میں مو پھیر کے کبھی بھی نہ جاتا میں کچھ نہ کچھ تیری قبر کے اوپر پڑھ کر ضرور جاتا تاکہ تیری قبر منور اور روشن ہو جاتی آپ دیکھئے جو حافظ قرآن ہے جو علماء دین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تلہن کو ہدایت دے والدین کا وہ عدب کرنے والے ہوں گے اور والدین کا وہ بقیدہ طور پر عیسال سواب کرنے والے ہوں گے اور والدین کی قبر پر جو ہے وہ جاکر فاتحہ خانی کرنے والے ہوں گے اور جب وہ حفاظ قرآن جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو جس وقت قرآن میں آیات آتی ہوں گی رب جعلیم کی مسئلات رب بنا ودر خبول دعا رب بنا غفر لی ولی والی دہی رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ دلہن کو بخش دے گا سبحان اللہ تو جب وہ ہر دوسری رکھت میں وہ عطا یاد پڑھتے ہیں پھر جو چار رکھتوں کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں تو یہ کتنا اچھا احتمام ہے بے شک تو نماز تراوی کے اندر یہ بھی ایک چیز کا احتمام ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں پیچھے جب وہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ بتائیے بیس رکھتوں میں کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا اللہ دلہن کے مامہ اللہ دلہن صاحب آپ نے والد اور بیٹے کا اور یہ تو عادی سے مبارکہ میں کہ جو فوت شدگان ہیں وہ تو اپنے پیچھے والوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا بھیجتے ہیں سالیں صواب کیا کرتے ہیں آپ نے ایک یہ واقعہ ذکر کیا ایک مختصر سا واقعہ بنی اسرائیل کے والد کا بھی تو ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے عذاب ہو رہا تھا اپنی بیوی کو پچھوں میل سے چھوڑ گیا تھا جب وہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا پھر وہ گیا ہے اس نے جاکمہ اللہ کا نام لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندے سے عذاب کو ہٹا دیا سبحان اللہ ماری تعالیٰ اس کے نامہ مال آپ کے سامنے ہیں تو نیکیاں تو اس کے پلے ہیں ہی نہیں ہیں تو یہ تو عذاب کا مستحق ہے تو اب آپ کی چونکہ ہم حکم کے تابے ہیں لیکن ہم یہ پوچھنا جاتے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں کون سے نیکی اس کی جو ہے وہ سامنے آگئی ہے کہ اب اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا جا رہا ہے چونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ علیم بیداتی صدور ہے لیلوں کے رازوں کو جائے فرمایا یہ جو اپنے پیچھے بچہ چھوڑ گیا ہے آج اس نے مجھے رحمان بھی کہا ہے اور رحیم بھی کہا ہے جہاں پر میں قہار اور جبار ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں رحمان بھی ہوں رحمی بھی ہوں اور میری ذات جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میں اس کو عذاب دوں عذاب سے ہٹا دی سبحان اللہ ناظرین یہ قرآن مجید فرقان حمید کی براکات ہیں یہ نماز تراویہ کی براکات ہیں اور حافظ قرآن کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے درجہ متعین فرمایا ہے وہ تو یہ ہے جو آدیس مبارکہ میں آتا ہے کہ اسے حکم ہوگا کہ اے بندہ خدا اے قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے لوگوں کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے آج جنت میں تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا جا اور جنت کے درجات بلند ہو اس پر چڑھتا جا زینے چڑھتا جا جہاں ون ناس یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی آخری سورہ مبارکہ کی تکمیل ہوگی وہ ترہ درجہ مجید صاحب دیکھیں کہ اور جو ہے وہ یہاں پر میں بات جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بڑی وہ سن کر ناظرین کو سن کر بھی وہ بڑی مسرط ہوگی اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو طالب علم علم پڑھنے کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے سبحان اللہ فرشتہ اس کے پاؤں کی نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں بے شکل اب دیکھئے فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چودری کا پتر ہے یا کمی کا پتر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے سوٹ کونسا بینا ہوئے ہیں اور یہ بھی میارات ہمارے اپنے بنایا ہوئے ہیں قرآن و سنت کے یہ بھی نے دیکھتا کہ اس کا پروٹوکول کیا ہے اس کا خاندان کونسا ہے اس کا حسب نصب کونسا ہے تخصیص کیا ہے حضور کا امتی ہو سبحان اللہ حضور کا امتی ہو حضور کا غلام ہو سبحان اللہ تو جب پردے کے لئے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیکھتا ہے وہ فرشتے ہیں کہ جو نوری مخلوق ہیں مصوم انیل خطا ہے بے شک فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے میرے حبیب کریم کے اوپر اترے والی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لئے سبحان اللہ اور اگر دورانے طالب علم اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اگر یہ حفظ کر رہا تھا اس کا حفظ مکمل کر رہا ہے سبحان اللہ اگر یہ علم آ رہا تھا اس کا کورس مکمل کیا ہے سبحان اللہ بے شک تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہمیں بجائے اس کے جب رمضان البارک ہم ہی نہ آتا ہے نا تو پھر ہم ڈونڈتے ہیں کہ حافظ قرآن کہاں سے ملے گا پیچھے سننے والا کہاں سے ملے گا ہمیں چاہیے اگر اللہ پاگ نے اولاد دیا اولاد دیا ہے ایک بھی بیٹا دیا ہے دو بھی بیٹا دیا ہے ایک کو تو حفظ قرآن بنائیں بے شک یہی پیغام ہے آج کے لئے یہی آج کا پیغام سبحان اللہ اس طرح سے پھر ایک اور ہے مجھ سے آپ دیکھیں کہ جب ایک بچہ حفظ قرآن ہو گیا اس کے پیچھے ترابیاں پڑھنے کے لئے چونکہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ مسجد میں ہی ادا کی جائیں گھر میں بھی اس کا احتمام ہو سکتا ہے تو اب دیکھیں یہ سنتی موقدہ ہے مرد اور عورت دونوں کے لئے بلکل ٹھیک ہے اچھا جب بچہ حفظ قرآن ہوگا تو اس کے پیچھے اس کا والد اس کا چچا اس کی ماں اس کی بہن اس کے بھائی جب نماز پڑھ رہے ہوں گے بچہ امامت کروارا ان کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نظور اس گھر میں کس طرح جائے ہوگا بے شک ہوگا وہ گھر نور اللہ نور ہو جائے گی وہ تو عدیث مبارکہ کے مطابق آسمان والوں کو یوں نظر آتے ہیں وہ گھر جیسے ہمیں ستارے آسمان ستارے اور وہ پھر تجب کرتے ہیں یا باری تعالیٰ تیری حکمت تو ہی جانتا ہے ہم تو کہتے تھے یہ خون خرابہ کریں گے یہ تو تیرا نام لے رہے ہیں اور کتنی خوبصورتی طرح سے نام لے رہے ہیں پورا خاندان ہی جو ہے وہ تیری بڑھائی بے شک اور پھر قیامت کے دن میں اپنے معزز مہمان جناب علامہ محمد شفیق الرحمن آتسان صاحب سے ملتبین سوں کہ آپ ان بابرکت لمحات میں جو افطار کے لمحات ہیں ان میں دعا فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و سلام علیہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا حاشمی یا قریش یا رسول اللہ یا میرے مالک کریم تیرے فضل سے تیری تفیق سے تیری رحمت سے ہم سب نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے والی کتاب قرآن مجید آپ کے اصاف حمیدہ نماز تراوی کا ذکر خیر کے ایسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہمیں رمضان مبارک کا عدو احترام کرنے کی تفیق تا فرما رمضان کے سارے روزے اور نماز تراوی کا احترام کرنے کی تفیق اتا فرما یا میرے مالک کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما بیماروں کو شفائی کو لیتا فرما مقروضوں کو کرد سے نجات اور خلاصی اتا فرما یا میرے مالک کریم اس چینل کے مالکان فقط تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اس پروگرام کا احترام کرتے ہیں ہماری جتنے بھی کیم ہیں جتنے بھی ہمارے احباب ہیں جو اس میں حصہ لیتے ہیں تمام کے مال میں جان میں اولاد میں رزق میں کاروبار میں برکت اور پرکی اتا فرما اور ہمیں رمضان مبارک کے فیوز و برکا سمالہ مال فرما صلی اللہ علیہ وآلہ خیر خلقی محمد وآلہ 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 جی ناظرین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ خوبصورت پرکیف سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے دو رمضان المبارک افطار کے یہ مقدس اور دعاوں کی قبولیت کے لمحات ان میں آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہبان آخر میں اپنے مہمان سناخان سے ملتمیس ہوں کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآصحابہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ملہائے عقیدت پیش کر دیں جناب قاری محمد عرفان نائمی صاحب عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے وہ جو جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے عرش کی عقل عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ چرخ میں آسمان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تازہ چھاڑ فرش پہ تازہ چھاڑ پہ دو مدام پر کان جی دھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جی دھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اور خوف نہ رکھے جزازرہ تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھے جزازرہ ارے تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے سبحان اللہ ہر ساس سے آتی ہے صدا رمضان